تو وہیں ایلناباد اپ چناؤں کی خوشنا ہو گئی ہے اور سبھی راجنیتی پارٹیاں چناؤں کو لے کر تیاریاں کرنے میں چھوٹ گئی ہیں بی جی پی نے بھی چناؤں میں فتح آزل کرنے کے لیے کمر کسلی ہے بی جی بی کے پردیش شاہد دیکش اوپی دھنکر نے چناؤں کو لے کر وشیش رن نیتی بنائی ہے ہمارے سنواداتا دیپک شرما نے اوپی دھنکر سے خاص پاچیت کی آپ بھی دیکھیں ایلناباد اپ چناؤں کے رن پر چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ ہے پردیش بھاجپا کے ادھیکش اوپرکاش دھنکر جی دھنکر جی ایلناباد اپ چناؤں کا اعلان ہو چکا ہے سب سے پہلے تو بی جی پی کی کیا رہ نیتی رہے گی کیا بھومی کا رہے گی کیونکہ کہنا کہ گٹھ بندن میں آپ ہیں جے جی پی کے ساتھ دیکھیں ہم پوری طرح سے ایلناباد اپ چناؤں کے لیے تیار رہے ہیں پارٹی کافی سمیہ سے پرتیش چناؤں تھا ویٹ کر رہے تھے کرونا کے کان سے ڈیلے کر رہا تھا چناؤں آئیو اب ایک تیتھی گھوشت ہو گئی ہے تیس اکتوبر کی تو گٹھ بندن چناؤں لڑے گا جی جی پی بی جی پی کا اور بہت پہلے سے ہی جو ہے پہلے ایک بار میں ایسا ماحول بنا تھا کسا دو چناؤں ہوں گی کالکا کا بھی ایک ویشے اسے سے میں آیا تھا لیکن کالکا والے ویشے میں اب ان کی صدستہ بحال ہو گئی تو اب ایل ناباد چناؤں ہے اس کی پوری طرح سے تیاری بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے اور جی جی پی مجھے مل کے لڑیں گے پوری طرح سے تیار ہے جی جی پی ایک اچھا جاتا چکے کہ وہ ایک چناؤں کو لڑنا چاہتے ہیں کہنا کہ تیاریوں میں لگی ہوئی ہے کہ آپ کے پاس کوئی یہ بات آئی کہ آخر دونوں میں اس گٹھ بندن میں لڑ تو ساتھ رہے ہوں لیکن امیدوار کوئی اس کا ہوگا جے جے پی کا ہوگا یا بی جے پی کا ہوگا اس کو لے کر کے کچھ تاہی ابھی ایسا ہے گٹھ بندن کے ناتے جب بیٹھیں گے نیسان سنگھ جی اور ہم بیٹھیں گے اور ٹپٹی شی ایم اور سی ایم بیٹھیں گے تو پارٹی کے بار اس نے بیٹھ کر اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ گٹھ بندن میں ابھی اس بات کا نرنے نہیں ہوا ہے آنتریک چرچہیں بہت ہوئی ہیں جس کو جو نرنیات مک نرنیات مک چرچہ کہتے ہیں اس پر ابھی ہم کو آکے بڑھنا ہے ابھی سنگھ چوٹالہ بہت آشوست ہے کہ یہ چناو جو ہے کسانوں کے مدے پہ ہوگا جس مدے کو لے کے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے استیفہ دیا تھا اور ان کا کہنا ہے کہ یہ آگے کی ریڈ نیتی آگے کی راج نیتی اور پردیش کے حالات تیہ کرے گا آپ کیا مانتے ہیں اس ایلنہ بات کے اس چناو پہ مدے کیا رہیں گے کس طریقے سے اس کو لے کر بی جے پی کے اوڑ کیا تھے لیکن اسی طرح سے ابھی سنگھ جی نے چناو میں جو جائیں گے وہ جس مدے پر انہوں نے استیفہ دیا تھا اسی مدے پر نیتی طرح سے وہ اپنے چناو کیمپین کو اس مدے پر کریں گے بھارتی انتہ پارٹی اور جے جی پی کا جو گھٹ بندہ نے وہ اس بات پر چناو لڑے گا کہ ایک تو جو نیریٹیو گلت سیٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ قانون کوئی کسانوں کے خلاف نہیں ہے یہ ایک ایسے ہی مدیہ بات جو ہے فیلائی گئی ہے اور ان قانونوں سے ابھی کوئی نقشان نہیں ہوا ہے یہ قانون اچھک ہیں اور کسی پر بھی جبرن لاغونی ہے اور ویسے بھی ان پر سٹے ہے تو اس ناتے سے اس کو اتنا بڑا مدہ بنانا وہ کوئی ویشے نہیں تھا دوسری بات جو موٹے طور پر یہ ہے کہ ہم نے کام بھی سب علاقوں میں اچھا کیا ہے تو اس ناتے سے سرکار میں ہیں دو سال سے دوسری ٹرم میں تو ہم اس بات سے بھی کہ سرکار اچھا کام کر رہی ہے لگاتا اور اور بھی بہتری ساتھ کام کرے گی سرکار نے ہر چیزوں میں اچھا کام کیا تو نشید رکھ سے میں جو یہ کہوں گا کہ بھارت جنتہ پارٹی اور جے جے پی کا چناؤ اپنی پرپورمنس کے آدھار پر اور غلط نیریٹیو کو یہ بتانے پر جائے گا ہاں نشید رکھ سے جب جیس مدے پر استیفہ ہوا ہے وہ مدے ہمیشہ جیوانت رہتے ہیں تو وہ بھی چرچہ میں رہے گے لیکن لگتا نہیں ایک بڑی چناؤتی رہے گی گیارویں مہینے میں یہ اندولن چل رہا ہے چھبیس نومبر سے اس کی دلی کے بورڈر پر شروعات ہوئی تھی تو ایک بڑا بڑی چناؤتی رہے گی سرکار کے سامنے کیونکہ پارٹی اگر آپ بی جے پی کھو مدوار تو سرکار بھی بی جے پی کھے چناؤتی تو بھی نہیں ہے دیکھئے میں اس کو چناؤتی کے روپ میں جب دیکھتا ہوں تو یہ چناؤتی تو ابھی سنگھ جی کے لیے ہے کیونکہ انہوں نے جس مدے پر استیفہ دیا تھا اس مدی پر لوٹ کے آنا ان کے لیے ایک چیلنج ہے ہمارے لیے تو یہ ایک ہم آگے بڑھ پاتے ہیں تو ایک اوسر کی طرح سے ہے اور اگر اوسر میں کو ہم اپ لفدی میں بدل باتیں ہیں تو ہوتا اچھی بات پاٹی کے لیے گھٹ بندن کے لیے ہوگی ان کے لیے جنو چیلنج ہے کہ وہ ایک مدے پر گئے ہیں اور اس مدے پر ریپیٹ ہو کے آنا تو ان اس چیلنج سے ان کے لیے ایک اس پرکار کا چناؤتی ہوگی اور جہاں تک یہ بات ہے کہ لمبے سمیں کی جہاں آپ بات کر رہے ہو اسی لمبے سمیں میں لوگوں کو بھی یہ دھیان میں آیا ہے کہ یہ جو مدہ ہے یہ مدہ جیسا بتایا گیا تھا وہ ایسا مدہ نہیں ہے کیونکہ پہلے سب کے مند میں بہے بڑا گیا کہ تمہاری جمین نہیں لے لیں گے اب اس کی کوئی بات نہیں کرتا پہلے اس بات کا بہہ اتپن کیا گیا کہ منڈیاں بند ہو جائیں گی خرید بند ہو جائے گی نہ منڈی بند ہوئی ہے نہ خرید بند ہوئی ہے تو نشید روح سے کسانوں میں بھی یہ بات صاحب طور سے گئی ہے کہ اس مدے پر جتنی باتیں کہیں گئی وہ ساری باتیں سکتے نہیں تھی اب تو کیولئے ایک کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی اس کو راجنیتک اس کی لڑائی کے روح میں اس کو آگے بڑھا ہے ایک انتیم اس چرچہ کا انتیم سوال ہے حالانکہ وہ اپچناف سے ریٹڈ تو نہیں لیکن اثر اس کا ضرور رہے گا ہم بات کر رہے ہیں انہیلوں کی ریلی ابھی ہوئی تاہو دیویلال کی جہنتی پر اس میں بی جے پی کے نیتہ چودری بریندر سنگھ گئے تھے انہوں نے وہاں کسانوں کی بات کری تھی انہوں نے کہا کہ اب بات کرنے کا سمیں ہے بات کرنا چاہئے چودری بریندر سنگھ کے وہاں جانے سے کچھ نہ کچھ لگتا ہے چودری بریندر سنگھ بھی بنا رہے تھے جو بی جے پی کے ساتھ سرکار میں ہیں جو ہمارے گھٹواندن کی الگ پارٹی بنا کے ساتھی ہیں تو دشینت اور عجی سنگھ بھی بنا رہے تھے اور جو ہے انہوں نے بھی بنا رہی تھی اور آپ نے دھیان ہوگا کہ بی اس تاریخ کو گڑگاؤں میں چودری چھوٹر رام کی پانچ پستکوں کا بھی موچن ہوا تھا جو جاٹ گجٹ میں وہ لکھتے تھے اور جو ان کی بحثیں ہوئی تھی اس لیشے کی ان پستکوں کا اور یہ ایک طرح سے کارکم چھوٹر رام کو ڈیڈیکیٹڈ تھا تو مکھے روح سے سرکار کے ساتھ ساتھ اس کارکم میں جو سب سے پرمک بیختی بات رکھنے والے تھے وہ وریندر سنگھ جی کیونکہ وہ چھوٹر رام جی کے ناتی ہیں تو اس ناتے سے انہوں نے ہی سب کو آمند رد کیا تھا بینکہ نائیڈو جی اس کارکم میں آئے تھے تو اوم پرکاس چھوٹالہ جی بھی اس کارکم میں چھوٹر رام کے پرتی سردھانجلی ارپیت کرنے آئے تھے میں شویم بھی اس کارکم میں تھا ایسے ہی چھوٹری بیردر سنگھ جی بھی سردھانجلی ارپیت کرنے کے دونوں چھوٹری چھوٹر رام چھوٹری دیویلال حریانہ کی سکسیت رہی ہے بڑی سکسیت رہی ہے چلی تو اب کیونکہ چناو کا اعلان ہو چکا ہے اب تمام تیاریا رہیں گی حالانکہ بی جے پی کے اگر بات کی جنگ کا کہنا ہے کہ کیونکہ گڑبندن کی سرکار ہے اور ایسے میں بی جے پی اور جے جے پی نے مل کے لڑنا ہے اور کون امیدوار ہوگا اور کون لڑے گا تو اس کو لے کر کہنے کا کہنا ہے کہ جلد چرچہ کے بعد اس کو لے کر کے تیار کیا جائے گا لیکن ساتھ ساتھ کسانوں کے مدرم کا کہنا ہے کہ ایک سندیش کیونکہ اب اس پر سٹے لگا ہوا تو ہے کہ یہ سندیش تمام لوگوں تک پہنچایا ہے اور آگے بھی اس چناو کے جرید تمام لوگوں تک پہنچائیں گے گروگرام سے کیمرمن گیتم کے ساتھ دیپک شرم